اسلام علیکم دوستو اسٹو ٹوپ میٹری چینل اور آپ کو خوش آمدیر دوستو سلمان خان کی فلم ٹائگر ٹری کا اپ ڈیٹ سائی ستمبر کو آنے والا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ ستائی ستمبر کو ٹائگر ٹری کا ایک ویڈیو ریلیز ہوگا جس کا نام ہوگا ٹائگر کا میسل ویسے کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹائگر ٹری کا ٹیزر ہوگا لیکن ابھی ٹیزر کو لے کر کوئی افیشل اپ ڈیٹ نہیں آئی کیونکہ اگر ٹائگر کا تو ٹائگر کا کوئی ٹیزر آنا ہوتا تو سلمان خان ضرور اگاہ کرتے لیکن ایک ویڈیو ضرور آئے گا جس کا نام ہوگا ٹائگر کا میسل لیکن جو بھی ہو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ٹائگر جاگ گیا ہے اور باکس آفرس پر تارنے کے لئے تیار ہے ٹائگر ٹری اس فرنچائز کی تیسری فلم اور یہ سپاہ یونیورس کی پانچویں فلم ہے جسے منیش شرما نے ڈریکٹ کیا ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اس فلم میں ہمیں پتھان کا کیمیو بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ اس فلم میں ہمیں ریتک روشن اور انٹی آر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ وار ٹو کی کہانے ٹائگر ٹری کے بعد شروع ہوگی تو ستائیس ستمبر کو اس فلم کی اپ ڈیٹ آئے گی اور دس نومبر کو دیوارلی کے موقع پر یہ فلم ریلیز ہوگی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ سلمان خان کی اس فلم کے بارے میں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اور ستائیس ستمبر کو ہی ٹائگر شرف کی فلم گن پتھ کا ٹیزر بھی آنے والا ہے گن پتھ کے میکر نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں ٹائگر بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ فلم کتنی الگ ہوگی گن پتھ ایک ایکشن ڈراما فلم ہوگی جس میں ٹائگر ایک فائٹر کے رول میں نظر آئے گئے اس فلم کو وکاس بیل نے ڈریکٹ کیا ہے جس نے سوپر سرٹی اور گوڈ بائی فلم ڈریکٹ کی تھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وکاس بیل نے آج تک کوئی ایکشن فلم ڈریکٹ نہیں کی تو دیکھتے ہیں اس فلم میں ہمیں کیا الگ دیکھنے کو گن پتھ پارٹ ون وی اکتوبر کو ہندی کے ساتھ ساتھ تمل، ٹیلگو، کلرہ اور ملیالم زبان میں دیکھنے کو ملے گی اکشے کمار کی آنے والی فلم مشہدانی گنج کا فیش ٹریلر بھی ریلیز ہو کیا گیا ٹریلر کافی اچھا ہے کیونکہ اس میں ایک انٹنس سے بریزت کہانی نظر آ رہی ہے اکشے کا لکھ کافی اچھا ہے جس ون سنگل کے روپ میں نظر آ رہے ہیں جس ون سنگل کیسے ان مزدوروں کو اس خدان سے بار نکالتے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ٹریلر اچھا ہے تو دیکھتے ہیں اکشے کی یہ فلم بکس آفرز پر کیسے چلتی ہے مشہدانی گنج 6 اکتوبر کو سینما گروہ میں ریلیز ہو گئی ایک اور بڑی خبر یہ ہے ٹریلر کی شوٹنگ دوبارہ حیدہ بارد میں سٹارٹ ہو گئی ہے فلم کو پہلے روک دیا تھا کیونکہ فلم میکر اس فلم کو اس مقام تک لے جانا چاہتے ہیں جو ہم نے آج تک سینما گروہ میں نہیں دیکھا تو اس لئے اس فلم کو کچھ سین دوبارہ شوٹ ہوں گے جس میں اس کا کلامکس بھی سین بھی ہو گا جسے اور لیول پر شوٹ کیا جائے گا رئی بات ریلیز ڈیٹ کی تو ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسی سال بائی دسمبر کو ریلیز ہو گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بائی دسمبر کو ہی شارو خان کی فلم ڈنکی بھی آ رہی ہے شارو خان نے یہ خود کنفارم کیا ہے کہ اس کی فلم ڈنکی اسی سال کرسپس پہ آ رہی ہے سالار کا ابھی افیشل نہیں ہے لیکن رومر بڑا تگڑا ہے کہ اسی سال بائی دسمبر کو آ سکتی ہے لیکن بائی اگر سچ میں ایسا ہوتا ہے تو باکس آفرس پر کیا ہوگا ابھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ دونوں بڑی فلمیں ہیں دونوں فلموں کو انڈیا کے دو بڑے ڈریکٹر نے ڈریکٹ کیا ہے دونوں فلموں میں دونوں بڑے ایکٹر ہیں ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا لیکن آپ کو لوگ ضرور بتائیں کہ یہ دو بڑی فلمیں اگر باکس آفرس پر کلیش ہوتی ہیں تو کون بازی لے جائے گی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا اور خبریں آ رہی ہیں کہ راکنگ سٹار یش کی اگلی فلم کی اکتوبر میں انانونس کمنٹ کی جائے گی کیجی ایف چپٹر ٹو کے بعد لوگ یش کی اگلی فلم کا بڑی ہی بسبری سے انتظار کر رہے ہیں کیجی ایف چپٹر ٹو کو ریز ہوئے آٹ ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا لیکن ہمیں یش کی اگلی فلم کی کوئی اپ ڈیڈ نہیں ملی بیج میں ایک خبر آئی تھی کہ ملیالم ڈریکٹر گیتو مہندال ڈریکٹ کریں گی یش کو لیکن ابھی افیشل خبر نہیں آئے دوستو پین سٹوڈیو نے ویجے کمار راؤ کی آنے والی فلم گوسٹ کو خرید لیا ہے اور وہ اب اس فلم کو ہندی میں بھی ریلیز کریں گے گوسٹ ایک ایکشن تریلر فلم ہے جس میں شیوہ راج کمار کے ساتھ انوپم خیر بھی اہم کردار میں نظر آئیں گے انوپم اور شیوہ راج کمار نے خود آنناؤنس کیا ہے کہ بیس اکتوبر کو ہندی میں بھی ریلیز ہوگی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انیس اور بیس اکتوبر کو تین بڑی فلمیں آنے والی ہیں انیس اکتوبر کو جہاں شیوہ راج کمار کی گوسٹ وہاں تھلپتھی ویجے کی لیو ریلیز ہوگی وہاں پر ٹائگر کی گن پت روی تیجہ کی ٹائگر نگشور بیس اکتوبر کو ریلیز ہوں گی اور یہ سب ہی فلمیں ہندی میں بھی آنے والی ہیں تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان فلموں میں کونسی فلم باکس آفس پر زیادہ کمائی کرے گی ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کونسی فلم بازی مارے گی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں